تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک بینگولی ویب سیریز کو جس کا نام ہے تارانات تانترک جو کی ہندی ڈبڈ میں بھی ایویلیبل ہے یہ 2019 میں آئی تھی اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا ڈھیڑ ساری کہانیاں تانترک کے بارے میں یہاں پر آپ کو کافی انٹرسٹنگ کیریکٹرز اور کافی ساری صدھیاں دیکھنے کو ملنے والی ہیں جو کہ آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگیں گی اور یہاں پر کھالی یہ دس کہانیاں نہیں ہیں اس سے جڑی ہوئی ڈھیڑ ساری کہانیاں موجود ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو دس ہزار لائک کرنا پانزو کومنٹ کم سے کم کر دینا اگر ایسا کرتے ہو تو اس کا پارٹ ٹو ضرور لے کر آؤں گا باقی میں نے حالی میں ہی رانی دا ریال سٹوری نام کی ایک ملیالم تھریلر مسٹری کو ایکسپلین کیا ہے کافی بہترین فلم ہے ان کیس آپ نے مس کر دیا ہے تو جا کر دیکھ لینا کافی بڑیا فلم ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پنڈ کومنٹ دونوں میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو یہ سیریز تارانات نام کے کائنڈ آف ایک ریال لائف پرسن کے اوپر آدھارت ہے اور اس سیریز میں ان کے جیون کی الگ الگ کہانیاں ہم سن اور دیکھ پائیں گے اور تارانات پر دھیڑ ساری کہانیاں کومکس پاڈکاسٹ اور انٹرنیٹ پر دھیڑ ساری جانکاری موجود ہے جن کے ذریعہ آپ ان کے جیون کے اور پہلوں کے بارے میں جان سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہ سیریز شروع کرتے ہیں جس میں الگ الگ اپیسوڈز میں الگ الگ کہانیاں دکھائی گئی ہیں تو ہم انہیں دس الگ الگ کہانیوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے نہ کی اپیسوڈز کی طرح تو یہ کہانی 1930 کے آس پہ شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کشوری اور اشوے نام کے دو دوستوں کو جو کی ایک چائی کی دکان پر روز ملتے ہیں اور آپ اس میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں اب ایک دن کشوری کہتا ہے کہ وہ ایک تارانات نام کے صد تانترک کو جانتا ہے جو کی بہت زیادہ گونی اور پہنچے ہوئے تانترک ہیں جن سے کچھ بھی پوچھ لو وہ اگلا پچھلا بھوت بھوشہ اور ورت مان بدلنگ بتا دیتے ہیں اور جس جس کو اس سیریل کے بارے میں یاد ہے کومنٹ سیکشن کے اندر اس کا نام ضرور بتانا اور جو سب سے پہلے اس سیریل کا نام بتائے گا اس کو اگلی ویڈیو میں شاؤٹ آؤٹ ملے گا اینیویز اب اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہاتھ اور کنڈلی دیکھنے میں ماہر ہیں ساتھی ساتھ ان کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ وہ تنتر ودیہ میں مہارت ہی ہیں اب وہ دونوں ان سے ملنے جاتے ہیں اور ان کی اسسٹینٹ یا پھر ششیا بھی ہم کہہ سکتے ہیں انہیں ریسیب کرتی ہے جس کا نام چاری ہے اور ہاں اس چہرے کو دھیان سے دیکھ لیجئے یاد رکھئے گا کیونکہ کچھ ٹرو ہورر فینز یہاں پر کچھ نہ کچھ گریپی ضرور نوٹس کر پائیں گے خیرہ وہ دونوں ہی تارانات سے ملتے ہیں اور تارانات کا کافی بڑا نام ہے انہیں بڑے بڑے راجاؤں نے انام دیا ہے ان کی سیوہ کری ہے لیکن پھر بھی وہ ابھی بھی ایک پرانے سے مکان میں ہی رہتے ہیں خیرہ وہ دونوں تارانات سے ملتے ہیں اور تارانات کا ہولیا بھی دیکھتے ہیں جو کی ان کے بڑے بڑے بال موٹی موٹی جٹاؤں میں بدل چکے ہیں موٹی داڑی بڑی بڑی آنکھیں جن میں الگ ہی تیز ہے الگ ہی رہی سے سمایا ہوا ہے اور چہرے پر انگی ند انسلجی کہانیوں کی ایک جلک ہم دیکھ پاتے ہیں اب وہ اشون سے بات کرتے ہیں جس کا ہاتھ دیکھ کر وہ اس کی پاسٹ لائف اس کے جنم شادی بچے کمائی لاؤس اور بچپن کے چھوٹے سے چھوٹے ہاتھوں کے بارے میں سب بتا دیتے ہیں جس سے کی اشون بہتی زیادہ امپریسڈ ہو جاتا ہے اور تارانات ابھی ایک گنی بھکت ڈھونڈ رہے تھے جو کیوں نے مل گیا تھا اور تارانات کا ٹریڈ مارک ہے کہ وہ سگرٹس کافی سموک کر رہے تھے یا پھر یہ کہیں کہ گانجا فوک رہے تھے خیر اب اسی بیچ ہم ان کے بارے میں تھوڑا بہت اور جان لیتے ہیں تو بچپن سے ہی وہ سادھو سنیاسیوں کے ساتھ رہے اور ان کے پریوار کا کنیکشن بھی ان سے تھا جس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گا خیر اب سادھو سنیاسیوں کے ساتھ رہتے ہوئے گروہ کی تلاش میں گھومتے ہوئے انہیں کچھ تانترک بھی ملے تھے جن سے انہیں تھوڑی بہت شکشہ ملی لیکن انہیں ملی دو تانتر سدھ سدھکائیں جنہوں نے خود تارانات کو جسے ہینڈل تک کرنے میں جان نکل جائے ایسی تانتر ودیا سکھائی اور اگر کسی کو تانتر سدھ سادھی کا سمجھ نہیں آیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کی اگر کوئی فیمیل تانتر سدھ سادھی کا بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہے ہی نہیں وہ انسان سے کچھ آگے بن چکی ہے اور انہوں نے دیمنز یا پھر اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں اب تارانات کافی کچھ سیکھ چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے ودیا کا استعمال پیسہ کھمانے کے لئے کرا اور ان کے پاس لاکھوں میں لوگ آئے کیونکہ ان کے پریڈکشن بلکل سٹیک ہوتی تھی شیئر مارکٹ اور جوے جیسی چیزوں میں لوگ ان کا استعمال کر رہے تھے جس وجہ سے تارانات دھیرے دھیرے اپنی شکتیاں کھوتے چلے گئے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تانتر اور منتر کے اندر رولز بہت زیادہ سٹرکٹ ہوتے ہیں کٹھن ہوتے ہیں آپ اپنے لاپ کے لئے ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے خیرہ پریزنٹ میں یہ تینوں ایک اور تانتر کو دیکھ کر آتے ہیں جو کی کوئی کریا کر کے دکھا دیتا ہے جسے دیکھ کر تارانات بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی کریاں انیون سٹار کے جادو ہیں سمپل کہیں تو تانتر ودیا یا پھر سادنا میں سب سے لوور پوائنٹ کی چیز ہے جسے کالا جادو بھی کہا جاتا ہے اور کئی کئی لوگ تو خود کو اتنا پرفیکٹ کر لیتے ہیں کی زہر تک کھا کر زندہ رہ جاتے ہیں اور وہ بھی ایسا زہر جس کی سمیل سے ہی جان چلی جائے اب کشوری اور اشون تارانات سے ان کی کہانیاں پوچھنے لگتے ہیں مطلب ان کی زندگی کے ریال حادثوں کو بتانا شروع کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ینگ ایج میں تھے تو ایک گروہ کی تلاش میں گھوم رہے تھے اور انہیں مادو بگلی نام کی ایک لیڈی یہ بارے میں پتا چلتا ہے جس کو سب ہی لوگ پشاش کہتے ہیں جو کی فلش کھاتی ہے اور کئی لوگوں کی جان بھی لے چکی ہے اب جب تارانات کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اسے ڈھونڈے نکل گئے جو کی اجے ندی کے کنارے شمشان کی پاس رہتی تھی اور سب اسے بہتی زیادہ ڈڑتے تھے لیکن تارانات جانتے تھے کہ وہ اصل میں مہا ودیا ہے اب وہ ان سے ملتے ہیں اور ان کی ایک کافی کٹھن پرکشہ شروع ہوتی ہے وہ انہیں پانی پلانے کو بولتی ہے اور پلانے پر وہ ان پر سپٹ کر دیتی ہے یعنی کہ تھوک دیتی ہے وہ انہیں خود کو زور زور سے سلاپ کرنے کے لئے بولتی ہے اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ ان پر گصہ کر کے انہیں وہاں سے بھگا دیتی ہے اب وہ دور چلی بھی جاتے ہیں لیکن رات کو جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی شکتیوں سے انہیں دکھائی دیتی ہے اور اپنے پاس بولاتی ہے اب تارانات پھر سے ماتو بگلی کے پاس جاتا ہے جو کہ اسے ہمیشہ ٹورچر کرتی گصہ کرتی اور کبھی کبھی تو کافی بہتی زیادہ عبدر شبد بولتی اب دن میں وہ اسے کچھ کام کرنے دیتی الٹے سیدھے ٹاسک کراتی اور خودی فیل کر کے بھگا دیتی تو کبھی مٹی ہڈی پتھر کھانے کو دیتی اب دن میں بھگا دیا کرتی لیکن رات میں بلالیتی کہ آجاؤ سب کچھ سکھا دوں گی اور دن میں جانے پر پھر وہی سب ہوتا جس سے کی تارانات بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں لیکن حمد نہیں ہارتے اور فائنلی انہیں ایک سادھنا کرانے پر بویگری ہو جاتی ہے لیکن اس میں ایک شب چاہیے تھا کیونکہ صرف شب سادھنا ہی وہ کرائے گی لیکن تب ہی وہ ایک ٹاسک دیتی ہے کہ وہ اسے مار کر اس کے شب پر سادھنا کرے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے تو اب وہ ایک لڑکی کا شب انہیں دیتی ہے جس پر وہ سادھنا کرتے ہیں لیکن اس لڑکی کی ہی آتما انہیں بار بار ہانٹ کرتی ہے اور اس کا ایک ریزن بھی ہے جس کے بار میں ہم آگے جانیں گے میں نے کہا نا یہ سیریز کافی مسٹیریس ہے کھر اب سادھنا کے بارے میں ہم جان لیں تو اس میں بہت سی چیزیں ان کو ڈراتی ہیں جو کی انسان تو نہیں ہے اور سادھنا کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اپنے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے جو وہ چاہیں ویسا کر سکتی ہیں اور پتہ ان کے نام کیا ہوتے ہیں ان کے نام ہیں شاکینی ڈاکینی اور سب سے خطرناک حاکینی جس پر وہ ماتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حاکینی ہیں جس کا وہ جواب نہیں دیتی بس مسکراتی رہتی ہیں اور اشارہ ہی کافی تھا یعنی کہ وہ حاکینی ہی تھی اب وہ یہ بتاتی ہے کہ ان چیزوں کی سادھنا کرنے کے بعد اسے جو ملے گا وہ بالکل الگ ہے اور بات کی چیز ہے لیکن ایسی سادھنا کے اندر 0.1% کی چوک بھی سب کچھ تباہ کر سکتی ہے اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دنیا ختم ہوتی ہے تنتر وہاں سے شروع ہوتا ہے اب اگلی کہانی ہے تارانات اور صوبالہ تو یہ کہانی ایک خون سے شروع ہوتی ہے جس میں کوئی آدمی کسی لڑکی کو مار دیتا ہے لیکن کوئی اور لڑکی یہ سب دیکھ لیتی ہے اور اس کا تارانات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بس یہ اگلی کہانی کی ایک ایک سٹارٹ کی طرح ہے لیکن آپ لوگ یہ ٹاسک یاد رکھیں چاری پر پورا دھیان دینا یعنی کی اسی ششیاں پر جو کہ تارانات کی ششیاں ہے جو کی کشوری اور اشون کے لیے دروازے کو کھولتی ہے اور ہم اس کے ہاتھ پر خون دیکھ پاتے ہیں جو کی ریال میں اس کے ہاتھ پر ہے ہی نہیں اب آج بھی کشوری اور اشون تارانات سے ملنے آتے ہیں اور وہ لوگ اس خون کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جس میں اس لڑکی کی گواہی پر وہ قاتل پکڑا گیا تھا اور تب ہی کشوری پوچھتا ہے کہ ایسے لوگوں کی منوستیتی کیسی ہوتی ہوگی جو اپنے سامنے خون ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس پر تارانات بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے سامنے خون ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو ان کے ایک ششیاں تھے جو کی اکثر ان کے پاس آیا کرتے ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام سبلہ ہے چونکہ سندر ہے سب جگہ آگ ہی آگ ہے اور وہ اس کے بچے کو مار رہا ہے اب ایک دن تارانات اسے دیکھنے جاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ سبلہ کو اس کے پچھلے جنم کی یادیں پریشان کر رہی ہیں لیکن اسے ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے یہ خود پہ خود ٹھیک ہوگا خیر اب سب کچھ ایسا ہی چلتا رہتا ہے لیکن آگی کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کے بارے میں کسی نے کلپنا بھی نہیں کری تھی اب ایک دن بہت بڑے کاروباری یعنی کہ انڈسٹریالسٹ سبلہ کے لیے رشتہ لے کر آتے ہیں لیکن وہ ان کو دیکھتے ہی ان کے اوپر بھیانہ گصہ کرنے لگتی ہے کہ انہوں نے پیسوں کے لیے اپنے بھائی کو بھابی کو اور بھتیجے کو مار ڈالا اور تارانات یہ سب دیکھ رہے تھے جو کی اس کاروباری کا ڈر بھاپ لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں اس نے پیسوں کے لیے اپنے بھائی بھابی اور ان کے بچے کو مار دیا تھا اور اصل میں سبلہ اسی بھابی کا پھنر جنم ہے اور اسی جنم میں اپنا بدلہ لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اسے سٹیپ کر کے ختم کر دیتی ہے اور یہ والا اپیسوڈ خون والے ہاتھوں سے ہی ختم ہوتا ہے جو کی سبلہ کے ہیں بھی اور نہیں بھی اگلی کہانی کا نام ہے تارانات کا بکھار تو اب ہم اس کے بچپن کی ایک کہانی جان پائیں گے جس میں اسے ایک دن بکھار آ جاتا ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے جان لے تو اس کی پیرنٹس تو نورمل تھے لیکن اس کے گرینڈ پیرنٹس اصل میں تانتری کی تھے اور یہی اس کا کنیکشن تھا اب ایک دن اسے بکھار آتا ہے لیکن ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسا بکھار ہے کیونکہ کوئی اور دکت اس کو نہیں تھی لیکن خالی بکھار تھا اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا تھا ہفتوں تک اس کا بکھار ٹھیک نہیں ہوتا تو سب اب چنتی تو جاتے ہیں اور اب دادا جی اور دادی جی بات کرتے ہیں کہ تارانات مرنے ہی والا ہے جس کو بچانے کے لیے جرہ سر بندنا نام کی ایک کریا کرنی ہوگی جو کی بہتی زیادہ بھیانک ہے اتنی کہ دادا جی نے کچھ سوچ کر اس گرانٹ کے وہ پنے ہی فار دی تھے جس کے اندر وہ کریا لکھی ہوئی تھی تاکہ کوئی بھی کبھی وہ کریا کری نہیں پائے گا کیونکہ اس میں سنکلپ لینے والے کی مرتی ہوتا ہے اب وہ لوگ کریا کی تیاری کرتے ہیں اور ایک پجاری کو بلاتے ہیں جس کو یہ کریا کرانی تھی کیونکہ دادا جی کا اب ایک الگ رول ہے وہ پوری کریا کر کے سمجھاتے ہیں کہ اس میں مورتی نہیں ہوتی نہ ہی وسرجن ہوتا ہے بس آخریتی بنتی ہے جسے مٹانا پڑتا ہے اور مٹانے کے لئے کھون لگے گا کھر اب کریا شروع ہوتی ہے اور دیوی کی تصویر لاکر دادا جی کے سامنے رکھی جاتی ہے اور جیسے ہی کریا آگے بڑھتی ہے اس تصویر کی آنکھوں سے کھون آنے لگتا ہے مطلب کریا کے چلتے وہ آخریتی آنے لگی ہے لیکن اب یہاں پر آتا ہے اصلی پڑا جس میں اس تصویر سے سانپ جیسی آخریتی نکل کر دادا جی کو سٹیپ کرنے لگتی ہے اور ان کے کھون سے وہ تصویر دھلنے لگتی ہے اور یہی وہ پروسس ہے اور اس میں تارانا ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن دادا جی کو وہ آخریتی ایسا سیکریفائس کلیم کر لیتی ہے اور اس لیے اس کو اتنی خطرناک مانا جاتا ہے بسیکلی ایک زندگی کے بدلے دوسری زندگی دینی ہوتی ہے اب پریزنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی بچپن سے یہ راستہ چھنا کیونکہ یہ ان کے کھون میں تھا اگلی کہانی کا نام ہے تارانات اور کپالک اب یہ کہانی تارانات کے ینگ ڈیز کی ہے جس میں انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کے پرانے دوست مادف کے گھر پر کچھ دکت ہے وہ اس سے ملنے جاتے ہیں اور اس کی بیٹی کملہ سے ملتے ہیں اصل میں وہی پریشان ہے جس کی طبیعت کافی خراب ہے اور بڑی تیزی سے بگڑتی بھی جا رہی ہے تب ہی مادف بتاتا ہے کہ ان کے گھر ایک دنے کپالک یعنی کی ایک تانترک آئے تھے جسے اس نے بھوجن کر آیا لیکن اسے اس کی بیٹی کملہ کے اندر کچھ گنڈ دکھائی دیئے جس کے اندر اسے کچھ الگی چیز دکھی تھی اور وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا جسے وہ بہروی بنانا جاتا تھا لیکن مادف نے اس کو روکا اور اسے تھپڑ مار دیا تو وہ گسے میں اسے شراب دے کر وہاں سے چلا گیا اب دیکھو یہاں پر کپالک کے بارے میں جان لے تو یہ تانترک سے تھوڑی سے ایکسٹریم ہوتے ہیں اور انسانی سکل یعنی کی کپال میں بھوجن کرتے ہیں جو کی بیونڈ دا ورلڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اس کپالک نے کیا کیا تھا یہ جاننے کے لئے تارانات اسے ڈھونڈنے جاتے ہیں اور دو مہینے بعد وہ ان کو مل جاتا ہے جو کی یہ بتاتا ہے کہ اس نے کملہ پر کریا کر دی ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے اب وہ بیتال کو صد کر رہا ہے وہ بیتال کو جگہ لیتا ہے جسے دیکھ تارانات ترنت ہی مادف کے گھر جاتا ہے اور یہاں وہ ان دونوں کو گھر سے نکال کر اپنے کریا شروع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پریت پشاش اور بیتال کا دامن کرنا سہی نہیں ہوتا لیکن پشاش کو صد کرنا ماتو پگلی نے اس کو سکھایا اور وہیں سے وہ راکھ لائے تھا جو کی اس کے لئے بہت بڑا استر ہے یعنی کی کابلک کے لئے اب کملہ مرنے ہی والی تھی جسے لینے بیتال آ چکا تھا جو کی ان پر حملہ کر دیتا ہے اب پہلے تارانات کو وہ ختم کرتا لیکن تارانات اپنی کریا سے بیتال کو اس کے ہی تنتر میں فسا کر ختم کر دیتا ہے جس سے کملہ کی جان بچ جاتی ہے یعنی کی کابلک کا شراب ختم ہو گیا تھا اور اگر اس دن ماتو پگلی نے اس کو شکشہ نہ دی ہوتی تو آج تین جانے چلی جاتی ہیں یعنی کی مجھے لگتا ہے کہ ماتو پگلی نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ فیوچر دیکھ کر کیا تارانات کو جان بوجھ کر یہ کریا سکھائی گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی یعنی کی وہ حاک نہیں جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہونے والا ہے اگلی کہانی کا نام ہے تارانات اور کال بہرو اب یہ قصہ ماتو پگلی سے ملنے کے پہلے کا ہے جہاں پر تارانات ایک سادو کی مدد سے شو بندنا کریا کرنا سیکھ رہا تھا لیکن شو بندنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر مرنے والے کی آدمہ سب دیکھتی ہے کہ اس کا انتم سنسکار کرنے کے بجائے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب آدمہ گسے میں حملہ بھی کرتی ہے اور ریعیکٹ بھی کرتی ہے اپنا بدلہ لینے پر اڑ جاتی ہے جو ابھی ہونے لگتا ہے تو تارانات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب وہ یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کی تنتر میں بہت کٹن ساتھنا لگتی ہے جس میں انہیں اپنی ساری اندریوں کو وش میں لانا ہوگا نہیں تو بھے بیچ میں آ جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گے خیر اب راستے میں انہیں کال بھہرف ملتے ہیں جو کی ایک دم کالے بہت بڑے شریر سفید موہ آنکھے اور سر کے پیچھے چکر جو کی مرتیوں کو درشاتا ہے اب کال بھہرف کیا ہیں تو دنیا میں صرف دو شکتیاں ہیں ایک تو بری اور دوسری اچھی اور اچھی شکتی کے گارڈ کو کال بھہرف کہتے ہیں اور انہیں شیف جی کے روپ سے کنفیوز مت کرنا وہ الگ ہیں کال بھہرف کام، کرود، لوب، مو، مد اور ایرشا جیسے پاپوں کو اپنے پیچھے پیچھے دور لے جانے کا کام کرتے ہیں اور یہ ان چھے سنس کو سور کے روپ میں رکھتے ہیں اب وہ تارانات سے ملتے ہیں اور اس سے کچھ بات کرتے ہیں جو کیوں نے پسند آ جاتا ہے جس کو وہ شکشہ دیتے ہیں ساتھ ساتھ اسے مرتیو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جیون اور مرن کے بیچ کا چکر مرتیو ہے جسے جان کر انسان مو اور مایہ سے آزاد ہو سکتا ہے اور وہ خود مایہ سے انسان کو مقت کرنے کا کام کرتے ہیں اب ان کی شکشہ اس کے آگے کام آتی ہے لیکن وہ اس ونچفل سپیرٹ سے اس کی جان بھی بچاتے ہیں اور آگے بھی انہوں نے ہی اسے سپیرٹ سے گارڈ کرنے کا کام کیا اب اگلی کہانی ہے تارانات کا گھر چانا اب یہ قصہ تارانات کے گھر سے ہی جڑا ہوا ہے جہاں پر اس کے بڑے چاچا کی ایک بیٹی تھی بیراج پالا جسے اس کے چھوٹے چاچا کی وائف رانگی چاچی بہت چاہتی تھی اپنی بچی کی طرح مانا کرتی تھی اب شروع سے ہی بیراج پالا تھوڑی سی الگ تھی جو بول دیا کرتی وہ سچ ہو جایا کرتا تھا ایون ایک دن اسے آلو کھانے تھے لیکن وہ گھر پر نہیں تھے لیکن شوکنگلی پتیلے میں ڈھیڑ سارے آلو آ جاتے ہیں اب ایک دن رانگی چاچی کہیں باہر جاتی ہے اور کینی کارنوں سے ختم ہو جاتی ہیں لیکن اب ان کی سپیرٹ بیراج پالا کو ہانٹ کرنے لگتی ہے جس کی ہیلپ کے لیے تارانات کو بلائے جاتا ہے اب وہ یہاں پر آنے لگتا ہے لیکن میسج ملنے میں اور آنے میں سالوڑ لگ جاتے ہیں اتنے کی بیراج پالا بڑی ہو گئی تھی اور سب لوگ ٹاسک یاد رکھیں دھیان سے چیزیں نوٹس کرتے رہے ہیں اب اس کی شادی ہو گئی تھی لیکن رانگی نے اسے وہاں بھی ہانٹ کیا تو اسے واپس گھر بیج دیا گیا اور رانگی کو ایک ڈال ہمیشہ لے کر رکھتی تھی اور میرا بچہ میرا بچہ ہمیشہ بولتی رہتی اور ایسا کیوں ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اب تارانات اپنا ریچول کرتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ جب رانگی ماری گئی تھی تو وہ پریگنٹ تھی اور وہ بیراج پالا کو اپنے ہی سنتان مانتی تھی تو وہ اس سے اٹیچ بھی ہو گئی پھر اب وہ ایک ریچول کر کے سب سے پہلے تو ان کی ڈال کو ختم کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بھرم سے نکل جائے اور پھر وہ ان کو مکت کر کے گیا جا کر ان کا پند دان بھی کرتا ہے تاکہ ان کی آتما ان مو مہیا سے دور ہو جائے اور مکت ہو کر آگے بڑھ پائے اگلی کہانی ہے تارانات میٹ ستارہ بہروی تارانات فلفلز اس ڈیزائر اب اس قصے میں تارانات کو آگے سادنہ سیکھنی تھی جس میں وہ بیونڈ پاورز کو پا پائے اور اس کے لئے وہ تارہ بہروی سے ملنے جاتا ہے جو کی ایک بہت ہی خطرناک صادقہ ہے جس سے ملنے والا یا تو ختم ہو جاتا ہے یا پھر پاگل ہو جاتا ہے اب تارانات ان کے پاس جاتا ہے شرن مانگتا ہے ان کی سیوہ کرنے لگتا ہے خیر اب وہ اسے سادنہ کے بارے میں بتاتی ہیں جس میں شریر کے چکر جاگرت کرنے پڑتے ہیں اور انسانی شریر کو سمجھنا پڑتا ہے اب یہاں تارہ تارانات کو کافی کچھ سکھا تو دیتی ہے اور وہ خود بھی مد سندری دیوی کو جاگرت کر سکتی تھی جسے دیکھ تارانات مہت ہو جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ بھی انہیں جاگرت کرنا چاہتا ہے لیکن پریمیکا کے روپ میں اب مد سندری کو جگانے کے نیم ہوتے ہیں انہیں اس روپ میں جگانا ہوتا ہے جسے ہم سوچیں یا پھر ان کے لئے فیلنگز رکھیں اور سادنہ کی پروسس اس کے اکورڈنگ ہوتی ہے اب تارانات انہیں پریمیکا کے روپ میں جگانے کا بولتا ہے جو کی تارہ اس کو سکھا دیتی ہے لیکن اس کے بعد وہ خود گائب ہو جاتی ہے اب وہ کئی مہینوں کی تبصیہ سے انہیں جگا بھی لیتا ہے لیکن اب پروسس ہوگی انٹیمیسی والی جس میں اس کا ویریہ نہیں نکلنا چاہیے تو سادنہ کافی سمیہ تک چلتی ہے لیکن وہ فیل ہو جاتا ہے جس سے دیوی بہت زیادہ روٹ جاتی ہیں مطلب کی اب اسے پاورس نہیں ملیں گے لیکن سادنہ ہوئی ہے تو یہ پاورس اس کے بچے کو مل جائیں گی اور اب دیوی چلی جاتی ہیں جو کی پھر کبھی واپس نہیں آئیں گی یعنی کی دیوی کی ڈیزائرز کو یہاں پورا کرنا پڑتا لیکن اوبیسلی وہ ٹک نہیں پایا جس کے چلتے یہ چیز ہو گئی اب یہاں پر ہم آخری کہانی پر آتے ہیں جس کا نام ہے تارانات اینڈ اگزورسزم تو فائنل چپٹر ہے رام دلال کے بارے میں جس کا گھر ہونٹڈ ہے اور وہ اس کے لئے ہیلپ مانگنے کے لئے تارانات کے پاس آتا ہے تارانات وہاں پر جاتے ہیں اور اس گھر کی ہسٹری جانتے ہیں تو یہ گھر رام دلال نے حالی میں ہی کافی سستے میں کھریتا ہے اور جب سے وہ یہاں پر آئے ہیں انہیں کوئی چیز ہونٹ کر رہی ہے اب تارانات یہاں رکتے ہیں اور یہاں موجود سپیرٹ پانی میں کھون ملا کر اپنے آپ کو ریویل کرتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سپیرٹ پانی سے جڑی ہوئی ہے وہ رام دلال سے پتہ کرتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں جانتا تھا تو اب وہ خودی سادنہ کر کے اس پیرٹ کو سمن کرتے ہیں جو کی ایک لڑکی کی سپیرٹ ہے جسے یہیں کے بارٹ ٹب میں جان سے مار دیا گیا تھا اور اس کی باڈی بھی یہیں پر چھپائی گئی تھی اب تارانات اسے ایکزورسزم سے مکت کر کے اس کی ہڈیوں کو گنگا میں بہا دیتے ہیں اب پریزنٹ میں اشون کہتا ہے کہ وہ اب تارانات سے پھر ملنا چاہے تو کم مل سکتا ہے اور کیسے جس پر وہ اور چاری دونوں ہی کریپی طرح سے سمائل کرتے ہیں اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ سیریز یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی تارانات تانترک فیب سیریز کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اب دیکھو یہاں پر بات کریں چاری کے بارے میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چاری ہے وہ شاید سے یہاں پر تارانات کی سدھیوں کو درش آتا ہے تب ہی وہ یہاں پر ہر کہانی کے اندر موجود تھی چاہے وہ لاش ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو آتما کے روپ میں ہر کسی چیز کے روپ میں وہ موجود تھی اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرد سندری اور تارانات کی بیٹی ہو سکتی ہے جس کے پاس میں دھیر ساری شکتیاں تھی جیسا کہ انہوں نے کہا تھا یعنی کہ یہ شکتیاں داریکلی تارانات کو نہ مل کر اس کے بیٹی کے روپ میں یہاں پر تھیں یا پھر ایک تیسری تھیاری ایک اور ہے کہ یہ دونوں ہی فیکو ہیں یہاں پر یہ دونوں ہی فیک رہے تھے بڑی بڑی باقی جو بھی ہو کہانیاں کافی انٹرسٹنگ ہیں دیکھنے میں کافی مزہ آتا ہے اٹ لیسٹ دس میں سے کچھ کہانیاں تو کافی اچھی تھیں باقی یہاں پر بتانے کے لئے کہانیوں میں اور بہت کچھ بھی ہے یعنی کہ اور بھی ڈھیر ساری کہانیاں ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں اس کا پارٹ ٹو پارٹ تھری پارٹ فور بھی لاسکتا ہوں لیکن ہاں اس ویڈیو کو آپ دس ہزار لائک کر دینا پسند آئے گی پانسو کومنٹ آئیں گے دس ہزار لائک آئیں گے تب ہی اگلا پارٹ آئے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اگلے پارٹ کے لئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے ستر گوست نید